سلاب کی وجہ سے یہ گوہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور افطار میں تقلیباً ڈیڑھ گھنٹا باقی ہے میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس علاقے کا ڈیزٹ کروایا جائے اس علاقے کو دکھایا جائے چکن برینی ہم یہاں پہ آج ہے افطار کے لیے تیار کروا رہے ہیں افطار دینر کا یہاں پہ اتمام کی جائے گا ماشاءاللہ جی بہت زبادہ چکن برینی تیار ہو چکی ہے جی ماشاءاللہ جی آج یہاں پہ ہم نے افطار کا اتمام کر لیا ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات ایک نیای ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج دس رمضان المبارک ہے پانی ہم نے یہاں سے لے لیا ہے اور چچے کی سائیکل پہ ہم جا رہے ہیں جی آگے گاڑی کھڑی گی ہے کیونکہ یہاں پہ پارکنگ نہیں تھی اور چچا سائیکل پہ لوڈنگ کا کام کرتے ہیں یہ دیکھئے سائیکل کے بچھے انہوں نے ریڈر لگایا ہوئے ہیں اور اس پہ یہ کام کرتے ہیں کیلہ کس طرح ہے ایک سبچاس روی ایک سبچاس روی دیکھا ایک دانہ دیکھا یہ بھی نرم ہے یہ بہت نرم ہے آج دستان روضہ ہے اور رمضان المبارک کا ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے اس وقت میں درابن میں موجود ہوں اور یہ ڈی آئی خان سے کوئٹہ جانے والی روڈ کے مناظر ہیں میرے ایک اپ میں آپ ایک ٹریلر کو جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور آج ہم یہاں پہ اسی لوگوں کے لیے افتار کا اتمام کر رہے ہیں اور فازی ٹرس کی طرف سے یہاں پہ آج افتار کا اتمام کیا جا رہا ہے اور یہ مصروف روڈ ہے ڈی آئی خان سے کوئٹہ جانے والی روڈ ہے اور اس آئیت پہ ہم آج افتار کا اتمام کریں گے ہاں جی ہاں جی گام کائی شروع ہے انشاءاللہ مجھے بھی دکھائیں نا اچھا اس میں کیا کہیں ڈالا ہے ابھی جو بس رکھ مسالے وغیرہ اور ابھی گوش بھی ڈال دیا ہے مان میں ڈالے تھوڑا تھوڑا گالوں میں افتار میں تقریباً ڈیڑ گھنٹا باقی ہے میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس علاقے کا وزٹ کروایا جائے اس علاقے کو دکھایا جائے کہ ہم جس علاقے میں آئے ہیں اور کس طرح آکے ہم لوگوں کا درد دکھ اور کرب بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے فضل کرم سے ہم اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں سلاب کی وجہ سے یہ گوہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اس وقت آپ میرے ساتھ جڑے رہیے میں آپ کو اس علاقے کے مختلف مناظر دکھوں گا کہ سلاب نے یہاں پر کس طرح تباہ کیا ہے اس علاقے کو جنجوڑ کے رکھ دیا ہے یہاں کے باسی انتائی قسم پرسی کی زنگی گزانے پر مجبور ہیں آپ یہ دیکھئے دیئے ایک گندہ سا نالا ہے یہاں بھی بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے یہ یہاں کی مشکلہ سے بریوی زنگی ہے اور یہاں پر کی زنگی ٹوٹلی مختلف ہے ٹوٹلی چینج ہے اور ہنٹائی غربت قسم پرسی سے بریوی زنگی گزار ہے یہ یہاں کا قبرستان ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح قبریں بنائی جاتی ہیں کچھی قبریں ہوتی ہیں اس طرح پکی قبریں ایک آت کوئی دیکھنے میں آتی ہے سنت کے مطابق یہاں پر کبریں بنائی گی کچھی قبریں ایک کا دوکہ پکی ہوتی ہے جیسے یہ ایک قبر ہے پکی یہ ایک پکی ہے واقعی یہ سنت کے مطابق یہاں پر کبریں تیار کی جاتی ہیں یہ دیکھیں یہاں کا لوکل قبرستان ہے یہ مسجد ہے فاضر ٹرس کی طرف سے بنائی گی ہے اس وقت زیر تعمیر ہے اور چودہ جنوری کو اس کا کام سٹارٹ ہوا تھا اور اب تقریباً آخری مرائل میں ہے اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے اس کو بنائی گیا ہے اور کمران بھائی کی اس میں بہت زیادہ محنت شامل ہے انہوں نے پاس کھڑے ہوکے اس مسجد کو تعمیر کروایا ہے اور ایک ایک چیز کا انہوں نے خیال رکھا ہے اکارڈنگ ٹو ڈرائنگ کچھ بچے یہاں پہ آئس کریم لے رہے ہیں آئس کریم کیا آل ہے ٹھیک ہو یہ یہاں کی زندگی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پانی کا سب سے بڑا پرابلم ہوتی ہے عورتیں دور دور سے جا کے پانی لاتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں بچے بھی جاتے ہیں سب جا کے پانی لاتے ہیں یہاں پہ اس طرح گھر تعمیر کی جاتے ہیں بلکل گارے اور مٹی کے ساتھ مکمل طور پر یہ علاقہ تباہ ہو گیا تھا سلاف کی وجہ سے اور اب ایک یہاں کا مکین اپنے گھر کو اس طرح بنا رہا ہے چکن برینی ہم یہاں پہ آج آفتار کے لیے تیار کروا رہے ہیں آفتار بینر کا یہاں پہ اتمام کی جائے گا یہ دیکھیں یہ بائی صاحب یہاں پہ بڑے ہی خلوص کے ساتھ چکن برینی تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی بہت زبدست چکن برینی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی یہ زبدست خوشبو بھی اس کی زبدست آ رہی ہے یہ یہ دیکھیں آہا گرمہ گرم چکن برینی تھی شام ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں ایک آدمی اپنے سارے جنور لے کے گھر کی طرف جا رہا ہے یہ شام کے مناظر ہیں جی یہاں پہ اور آفتار سے کچھ ٹائم پہلے کے ہیں یہ دیکھیں سارے جنور ایک کتار میں یعنی کہ ایک سلجے ہوئے انداز میں آگے کی طرف جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں جبکہ ہم انسان ان چیزوں سے بھی سبق نہیں سکھ سکتے ایک جنور سے بھی سبق نہیں سکھ سکتے کہ کس طرح ہم نے کام کاج کرنا ہے ہم تو ذرا سیب کوئی بات ہوتی ہے تو افراد افریق شکار ہو جاتے ہیں افتار سے کچھ دیکھ قبل یہاں پہ سرج غروب ہو رہا ہے یہ ڈوبتے سرج کی آخری کرنے ہیں دس فین رول سے کی آج افتاری ہے لک لک بھی سکتا ہماری ہیلپ کر رہے ہیں یہاں بھی پیک ہم نے تیار کر دی ہیں چکن برینی کے پیک ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو ڈسپلی کریں گے ان کے ساتھ پانی کی بطل ہوگی شربت ہوگا پکوڑے سموسے اور دگر فروٹ ہوگا خجوریں ہوں گی انشاءاللہ جی ہم نے افتاری کے لیے سمان جہاں پہ رکھنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھئے جی دوپتے سرج کی آخری کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ افتاری کا اتمام کچھ دیر کے بعد یہاں پہ افتاری ہو جائے گی ماشاءاللہ جی آج یہاں پہ ہم نے افتار کا اتمام کر لیا ہے اور ساڑھے چھے بجے یہاں پہ افتار کا ٹائم ہے اور یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ روزے داروں کے لیے لگا دی ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پہ افتار ہوگا یہ خان گرہ کا علاقہ ہے اور آج یہ دسویں روزہ ہے اور دسویں روزے کی آج افتاری ہے اور آج کا دن بھی خاص سا گرم تھا اور ہم نے اس حساب سے انتظامات مکمل کر لیا ہے پانی بھی ہے تھنڈا پانی ہے اس کے علاوہ خجوریں ہیں سیدھے پکوڑے ہیں اور اس کے علاوہ اسمو سے بھی ہیں اور ساتھ میں کلے بھی ہیں افتار کا وقت ہو گیا ہے اور لوگ افتار کر رہے ہیں آج ہم نے یہاں پہ اسی لوگوں کے لیے افتار کا اتمام کیا تھا دے رہا کے لرہے ہیں دے رہ توruleہ اللہ موسیقی